کیا مرگی کے پنجے کھانے میں کوئی فوائد ہیں؟ کیا لوگ مرگی کے پنجے کھاتے ہیں؟ مرگی کے پنجے کھانے سے آپ کو گھن آ سکتی ہے لیکن یہ انتہائی نفیس پکوان ہے بہت سے ممالک میں جیسا کہ چائنہ، ویٹنام، فلپائنگ اور کوریا میں نہ صرف ان کے ہاں بلکہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ساؤت افریقہ، ساؤت امریکہ اور جمائیکہ جیسے ممالک میں بہت شوق سے کھائی جاتے ہیں تو ایسی خاص کیا بات ہے مرگی کے پنجے میں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہو کہ جو لوگ مرگی کے پنجے کھاتے ہیں وہ غزہ کو ضائع ہونے سے بچانے کی وجہ سے کھاتے ہو ہو سکتا ہے کہ یہ بات کسی حد تک سچ ہو کہ زیادہ تر وہ مخصوص لوگ چکن کے پنجے کھاتے ہیں جو روایتی طور پر کم آمدنی والے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں مرگی کے پنجے بہت فائدہ مند ہیں آپ کی صحت کے لیے جیسا کہ اگر آپ نے اپنی جلد اچھی اور صاف کرنی ہے تو مرگی کے پنجے تو کھانے پڑھیں گے بنیادی طور پر مرگی کے پنجوں میں جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کامپلیکشن کو صاف کرتا ہے جیسا کہ تائیوان کی ایک مشہور یونیورسٹی نیشنل چنگ ہنسنگ یونیورسٹی کی ریسرچ کے اندر ہمیں یہ پتا چلا کہ مرگی کے پنجوں میں بہت زیادہ کالیجن ہوتا ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کالیجن وہ غزہ ہے جو آپ کی جلد کو جوان بناتی ہے اسی تائیوانی انیورسٹی نے ہم کو کنفرن کیا ہے کہ مرگی کے پنجے انتہائی مفید ذریعہ ہیں کالیجن کو پانے کا عمومی طور پر کالیجن کو بوائن، سور اور سمندری مچھلی سے حاصل کیا جاتا ہے لیکن اس کی پروڈکشن کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ عام آدمی اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا مرگی کے پنجوں میں نہ صرف بہت زیادہ کالیجن ہوتا ہے بلکہ وہ ہائیلیارونک ایسیڈ اور کانڈرٹین سلفیٹ کا بھی ایک انتہائی اچھا ذریعہ ہے ہائیلیارونک ایسیڈ کو جوانی کا سرچسمہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کو بورا ہونا کے ایفیکٹ سے بچا سکتا ہے کانڈرٹین سلفیٹ بھی بہت اچھا ہے اور آسٹریو پروسس ہڈیوں جوڑوں کے درد اور تکلیف کی بیماریوں میں مرگی کے پنجے بہت مفید ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کالیجن کیا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں آسان لفظوں میں کالیجن کو ہم ایک ایسی گون نمہ پروٹین کہہ سکتے ہیں جو گون کا کام کرتی ہے آپ کی باڈی کو مختلف حصوں کو جوڑنے میں مرگی کے پنجے نہ صرف آپ کی جل کے لیے اچھے ہیں یہ آپ کے دل اور آپ کی جسمانی صلاحیت کو بہتر کرنے کے لیے بھی اچھے ہیں دوسرے فوائد میں اگر آپ کالیجن لیتے ہیں تو آپ کی جل صحت مند اور جوان رہے گی مرگی کے پنجوں میں کالیجن کے علاوہ بہت زیادہ کیلشم اور پروٹین ہوتا ہے جو بغیر کسی کاربور ہائیڈریٹ کی ہوتا ہے کیٹو جینک ڈائیٹ کرنے والوں کے لیے انتہائی زبردست فوڈ ہے جو کہ کیٹو جینک ڈائیٹ کے میکروز پر پوری طرح اترتا ہے اور یہ آپ کے دورانے خون کو بہتر کرتا ہے آپ کی خون کی شریانوں کو مضبوط کر کے اور سب سے زیادہ قیمتی بات یہ ہے کہ یہ آپ کی باڈی کے فیٹ کو حضم کرتا ہے اسی وجہ سے یہ بہت اچھی چیز ہے وزن کم کرنے کے لیے گھٹیا آرٹرائٹس کو ختم کرتا ہے اور جسم میں درد اور سوجن کی شکایت کو کم کرتا ہے لیکن مارکٹ میں زیادہ تر کالیجن یا کالیجن کے سپلیمنٹس اتنے مہنے ہیں کہ عام آدمی تو سوچ ہی نہیں سکتا اور ویسے بھی اتنا زیادہ کیوں بے وقوف بنا جائے کسی انسان سے جب آپ اس سے بہتر کالیجن اور سستی کالیجن آسانی کے ساتھ مرگی کے پنجوں سے حاصل کر سکتے ہیں آپ مرگی کے پنجوں کو اپنے سوب میں یخنی میں اپنے کھانوں میں ملزی کے ساتھ فوائد کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ایشیا میں صدیوں سے لوگ ایسے کھانے اور یخنی کا استعمال کر رہے ہیں جس میں مرگی کے پنجوں کو استعمال کر کے ان کی جل چودویں کی چاند کی طرح چمکتی ہے اور تو اور اب تو بیوٹی کریموں میں اور فارماسیٹیکل کمپنیوں کی پروڈکس میں مرگی کے پنجوں سے نکلی ہوئی اجزہ کا استعمال ہوتا ہے مشہور زمانہ ڈرمٹالوجز ڈاکٹر اسٹیون ویلیم میڈیگل ڈائریکٹر یورپین ڈرمٹالوجی لندن کہتے ہیں کہ کالیجن سے بنی یخنی اخیقت میں آپ کو اپنی جل بھچا کرنے میں مدد کرتی ہے مرگی کے پنجوں کے اندر ہڈی جل اور لباب ہوتا ہے لیکن ازلات نہیں ہوتے ہیں یہ پروٹین کیلشیوم کالیجن اور کارٹلیجز سے بھرے ہوتے ہیں جو جسم کے ذریعے آسانی سے جذب ہو جاتے ہیں یہ گھٹیا اور جوڑوں کے درد کو کم سے کم کرنے کے لیے اچھی ضروری غزہ ہے جو آپ کے جسم کے اندر بہت آسانی سے جذب ہو جاتی ہے آپ کے نظام حازمہ میں آپ کے پیٹ کی صحت کو بھی اچھا کرتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے آپ کی جوائنٹ کی موومنٹ میں آسانی ہوتی ہے گلوسومائن اور کانڈرٹین کے سپلیمنٹس کریدنے کے بجائے اپنے سوپ یا شوربے میں مرگی کے پنجوں کا استعمال کریں اچھی صحت کے لیے یہ ایک سستا اور اچھا آپشن ہے اسی وجہ سے چائنیز مارشل آرٹ ایکسپرٹ مرگی کے پنجوں کے بہت شوقی میں تو کیا اب آپ مرگی کے پنجے استعمال کریں گے اور مزے سے کھائیں گے ہمیں بتانا ہوں کھولیے گا اور آئیے ہم اب ان پنجوں کی ریسپی کو دیکھ دیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے آگا رہیں ہماری حاصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کریے شکریہ سلام علیکم آج ہم جو ہے وہ اپنے مرگی کے پائے بنانے چاہ رہے ہیں بہت ساری نے اس کبرا آگئی ہوگی یہ ہے کیا لیکن آپ نے یہ بھی کھانا ہوگا کیونکہ آپ کو اپنے نوٹیشیرز ویڈیو پوری کرنے ہیں تو آپ کو یہ بھی لینا پڑے گا اگر آپ نہیں بھی کھاتی تو خیر آپ کو کھانا پڑے گا کیونکہ جو چیزیں ہم پہلے نہیں کھا رہے ہوتے تھے جیسے پہلے ہمیں کھا رہے ہوتے تھے ہم دے دیرے ہمیں بیسی گھی وغیرہ یا دوسری چیزیں نہیں کر رہے ہوتے تھے لیکن آپ نے چیزوں میں چیزوں میں چینجنگ دار ہے جلسے پر بیسی گھنے سارے ہیں تو ہمیں چاہیے ہمیں بھی 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 بیُپرین کے ہیہی شویرز ہمیں کھائیں ہمیں کھائیں ہماری سہرا جو فرشکر ہے ہماری پاس اس میں جو ہے ابھی ہری کی آنچ پر یہ دیکھچی میں میں نے بہٹر مل کھی ہے پہلے میں نے کھی دہی کی بلائی سے جو ہے وہ پاہلے پانی پچا پچا ہے اور اس لئے ہے ہم بتر ملک ہے اس میں ہمیں جو ہمیں ٹھیک ہے اب دگی وغیرہ نہیں وہاں یو سکرے گیا نہ تماتے گی اور یہ سمجھے اسی کا ہی لیکٹ ہوگی ہے اس کے ساتھ ہم نے پیاز لکھی ہے پیاز جو ہے وہ میں نے ایک بڑی لکھ ہے یہ میں ایٹ کروں گی اس کے ساتھ میں اس میں ملے پاس ایک ٹیپل سپون جو ہے وہ لحسن کا پیسٹ اور ایک ٹیپل سپون ادھرکھا پیسٹ اس کو تھوڑا سا جو ہے اب بھی ایک اُبال آنے لیجئے اس کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ میں یہ پاس جو ہے یہ کوکناٹ وائل ہے یہ بھی میں اس میں ایٹ کروں گی اور یہ جو ہے تقریباً تھوڑا سامجھ لکھ دال اے کچھ گئ سپون ہوگا پھر سمجھے تکریباً بھی میں اس کے ساتھ میں چھوٹا چمچیسر نانے سپن کے gele oikeوائل جانب ہے اب ہم تھوڑا سا پھر نعم جگر ایش ٹوڑا سا بیالا ہے ملگ جو ہے اپنی سپائسیس کے بات کر لیتے ہیں ملگ جو ہے میں لیا یہاں پر خلدی خلدی میں حالتی ہے اور گرم مصالا ہے پھر ہے لار ملک لار ملک ہے میں چھوٹی ہے پہر peleب ایک چھوٹی ہے ماں خلد دھنیا ہے دھنیا ہے اور بھی حالتی ہے پھر قتلی ہے بھی گرم مصالا ہے پراہ ش ش laurent نے ایک چاہترین وجہ استعمال ش нормک ہمانی prof علیہ اینس worden نے ایک چاہی کے زرب پر بھی طرح جب أل Litool جائیں سے پھر بھی ایک معلوم جیسے ہوگا اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گے اپنے ملگی کے پنجے تو یہ جتنے بھی سارے پنجے کو ہمیں اٹھ کریں گے بہت اچھے بہت مزی کے بنتے جس طرح آپ پائے کی یخنی بناتے ہیں اسی طرح آپ اس کی بھی یخنی بنائیے اور آپ کو اچھے لگیں گے مزی کے لگیں گے انشاء اللہ 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 اور آپ کو کو لفتنیشیس ہے کیونکہ ہمیں دفرنٹ پارٹس ترائی کرتے ہیں چاہیے خیر تو اس میں اس میں یکیس ڈالوں اب اس کے بعد میں اس میں ایک کپ اپنا پانی اٹ کریں گے کہ پنجوں کو تھوڑا سا بھلنا ہوگا اس وجہ سے اور بلکہ میں اس میں ایک اور ڈالوں کی کپ دو کپ اٹھ کروں گے اس میں تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں اب میں اس کی تھوڑی سی آج اپنی ہلکے سے تیز کروں گی اور پھر بس کو ڈھکے پکاؤں گی پھر ہم آپ سے ملتے تھوڑی دیر بعد ابھی دیکھیں میں اس کے اوپر سے دیکچی کا ڈھکن اٹھایا ہے لیکن ابھی بھی یہ سعی سے گلے نہیں ہیں تو پانی کے ابھی میں زیاد اور ہے تو میں اس میں ابھی ایک کپ پانی اور اٹ کر رہی ہوں بلکہ ایک نہیں بلکہ دو ہی کپ اس میںا اٹھ کروں گے لیکن ہمیں اس میں ہی اپنی بھی ایک ٹیٹ سے سوپ رہی چیز میں میں اس میں تقریباً ٹوٹر جائے چار کپ اس میں پانی میں نے اٹھ کر دیا اچھا میں نے آپ کو پنجوں کی تعداد باتانا ہے کہ یہ پنجوں میں پاس دو درجان ہے اور اس کے لئے اگر ہم نے جیسے اس میں بٹر ملک کیا ہے اگر آپ کی پاس بٹر ملک نہیں ہے ویسے ہم نے جو بٹر بلانے کی ریسیپی جو ہے وہ دیویے اس میں اگر آپ چاہیں تو ہمارے ادھر سے یوٹیوب چینل سے آپ اس کی مووی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ کی پاس بٹر ملک کیا ہے پردان ہم نے جب اس کا سٹرین آف کر لیا تھا تو اس کا جو لیکٹوور تھا وہ میں نے سمجھے اس میں یوز کیا ہے جس کو ہم بے ہی بھی بول سکتے ہیں لیکن وہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ پرشان نہیں ہو اس کے جگہ آپ جو اس میں دہی تھوڑی سی جیسے ایک کپ وہ یوز کر سکتے ہیں یا پھر اس کے جگہ آپ تماتر بھی استعمال کر سکتے ہیں دو تماتر استعمال کر لیجئے اس کو لیکن آپ گرینڈ کر کے ڈالیے گا تاکہ وہ مو میں آئے ابھی ہم اس کو رکھتے ہیں پھر ہم تھوڑے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ گلے کے نہیں ابھی میں دوبارہ ڈھکے رکھا یہ دیکھئے ابھی پانی پروڈکٹ ایک طرح سے یہ آ چکا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو گیا کہ تھوڑا سا ٹیسٹ دینا تھا کیونکہ تھوڑا سا سپائسی گرنا کیونکہ ہم اس کو تھوڑا سا روخہ کھانے والے ہیں دیکھ رہے ہوں گے اب میں اس میں پانی وانی نہیں رکھا کیونکہ زیادہ ہم نہیں رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں ایک چاہتے ہیں جیسے دینا ایک چاہتے ہیں نمک میرے تو ہم نے کہا کہ اس کی کنی ڑھکا ایک چاہتے ہیں ایسے کیونکہ ڈیک چاہتے ہیں پھر ہمیں بھی کئیٹوں والس ہمیں بھی کھی ambet بھی نمک ہوں اگر وہ نمک کی ڈیک چاہتے ہیں به کچھے ہے ح کے لیے میں بنید پھردے ہیں دیکھ ایک چاہتے ہیں اوپر کرنے ہیں اور اچھا جس میں میں نے تھوڑا سا جب کورما مسالہ اپنا یہ شان کا یوز کیا تھوڑا سا جس فور ٹیس کے لیے بس اب اس کو میں صرف اس کے بعد ہلا لوں بھی تھوڑا سا اور باقی یہ ہے کہ ہماری دش تیار ہے مزید اس طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی رائے سے آگا کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت مولی شکریہ اللہ حافظ مزید اس طرح کی ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کریں